بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام میڈیا نمائندوں کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شارڈ نوٹس پر آئے اپنے تمام کام کو پسپوش ڈال کر یہاں تشریف لائے آج کا پریس کانفرنس شب قدر کے علاقے میں رہزنی کی ایک بڑی وردات جس میں ایک پولیس کنسٹیبلز زخمی ہوئے تھے اور رہزنوں کی گرفتاری کے لیے اس کے حوالے سے ہے مرخواہ چودہ مئی دوزار بیس کو ہمارے پولیس کنسٹیبلز یورمان جو کی گورمنٹ ہائی سکول ارہنڈا میں احساس پرگرام سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے تائینات کیے گئے تھے حضب معمول وہ اپنی وردی اور اپنا ذاتی کلاشن کو ساتھ رکھ کر فرانچائز پہنچے اور فرانچائز کے سٹاپ کو اپنے ساتھ لے کر چنگچی رکشہ میں ڈیوٹی کے لیے نکل پڑے چنگچی جب نسرتزے بٹگرام روڈ پر پہنچی تو اس دوران دو موٹر سیکلوں پر سوار چنگ نکاپوشوں نے چنگچی روک کر کنسٹیبلز یورمان پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کیا اور ان سے کلاشن کوپ چین کر فرار ہوئے جناب شرقبر خان آر پیو مردان نے واقعے کا نوٹس لے کر زلی سطح پر سپیشل ٹی میں بنانے کے احکامات جاری کیے جس کی روشنی میں جناب محمد شعیب خان ڈی پیو چار صدہ نے میری ایامت پر میری سپرویجن میں ڈیس پی صاحب شب قدر فاروق زمان خان اسے چوت آنے شب قدر جوہر شیط خان اور انویسٹیگیشن سی آئیو انویسٹیگیشن غلام سرور خان پر مجتمل سپیشل ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک حوالہ کیا تفتیشی ٹیم نے مختلف زائیوں پر تفتیش کرتے ہوئے چند مشتبے افراد کو شامل تفتیش کیا اس دوران تفتیشی ٹیم نے واردات میں ملوث چار ملزمان جن کے نام یہ ہیں حیدر خان ولی تازہ خان سکنا کوٹک بٹاگرام نمبر دو سید محمد ولی ملنگ سکنا زلہ ممن حال پشاور بڑا بیر نمبر تین گلزمان ولی ملنگ سکنا ممن حال پشاور بڑا بیر یہ دو بھائی ہیں نمبر چار فیروز ولی زیارتگل سکنا سرڈیری حال پشاور بڑا بیر کوب نکاب کر کے گرفتار کیا دوران انٹرگیشن ملزمان نے اپنے جرم کا اطراف کیا ہے اور ملزمان کی نشاندہی پر چھینی گئی کلاشن کوپ اور واردات میں استعمال شدہ دو عدد موٹسیکلیں بھی برامت کی ہیں مزید انٹرگیشن کے دوران ملزمان نے مزید دو ساتھیوں کے نام بھی اگل دیئے ہیں جن کی گرفتاری کے لئے پولیس کوشش کر رہی ہے ان ملزمان کو ہم نے حضب اطلاع گرفتار کیا ہیں دو ملزمان کو ہم نے حاجزے چک پوسٹ پہ اور دو کو آرنڈا چک پوسٹ کے قریب موٹسیکلوں پہ گرفتار کیا ہیں بلکل جی دوران انٹرگیشن انہوں نے ہمیں بتائے ہیں یہ علاقہ پشاور میں مختلف طانوں کو بھی مطلوب تھے لیکن انہوں نے اپنی سزا کھاٹی ہے بعض نے تین دپا بعض نے دو دپا اور صرف ایک بندہ ہے صد محمد جس نے یہ پہلا جرم کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ یہ انٹریس مقدمہ تھا ہم کو پتا نہیں تھا کہ کس نے کیا تھا مختلف ذاویوں پہ انویسٹیگیشن سٹارپ نے اور ہم نے کوشش کی تھی اس میں مختلف قسم کے مشتبگان کو بھی ہم نے انٹرگیٹ کیا ہے لیکن جب ہم ان کے سیو ڈی آر اور جو لوکیشن تھی سیو ڈی آر وغیرہ میں تو جب ان کی تشدیق ہمیں ہوئی نہ تو پھر ہم بالآہد ہم ان ملزمان تک پہنچے اور کب گرفتر کیا ہے ان ملزمان یہ ملزمان ہم نے دو دن پہ لے سکت گرفتار کیا ہے کہ جو پرنچائز والے ہیں وہ دہ مرزے کے آرہائشی ہیں وہ وہاں سے نصرزے علاکہ تانہ بٹا گرام جا رہے تھے وہ روزانہ حسب معمول پند رسول اللہ کروپے اپنے ساتھ بیک میں چنچی میں وہ لے جاتے تھے لیکن خوش قسمتی سے یا بدقسمتی جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خوش قسمتی سے انہوں نے اس دن موٹر سیکل پہ وہ پیسے لے گئے تھے کلاک شنکوکا کے سامنے دری پڑھئے اور اس کے علاوہ پیسے اس دن موٹر سیکل پہ انہوں نے لے گئے تھے پیسے نہیں